کیا مانگو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نہیں بولتا اللہ سنتا رہتا ہے جب کہتے ہیں اسرات اللہ زینہ تو اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کون سا راستہ مانگ رہا ہے ہم کہتے ہیں اسرات اللہ زینہ النمت اللہ حمدیل مغدو یا اللہ مجھے سی تو جو انعام آفتہ لوگ ہیں ان کا راستہ دکھا اللہ کہتا ہے اچھا تجھ انعام آفتہ لوگوں کا راستہ چاہیے ہم میں نے تیرا قبول کیا ہم کہتے ہیں آمین 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 کا مطلب ہے میں نے قبول کیا آخر کوئی چیز تو ہے نہ جو ہم دن میں پانچ وقت پانچوں نمازوں میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اب سیدھا راستہ کون سا ہے انعام آفتہ لوگ کون ہے صدیقین صدیقین جنہوں نے شہادت دی کیا ہم ان راستے پہ ہیں ہم کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں میں یہاں ہوں گا راستہ پوچھوں گا یا خوشحاب کو کون سا راستہ جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں گے یہ ایسے ایسے خوشحاب کو جائے گا اگر میں ادھر ہی کھرا رہا ہے تو خوشحاب پہنچ جاؤں گا اس کے مطلب ہے جو راستہ میں نے پوچھا ہے نا اللہ سے اب اس راستے پہ میں نے چلنا ہے وہ کون سا راستہ ہے اینام آفتہ لوگوں نے اگر ہم وہی کھرے رہے بسرات اللہ زینا نامتال ہے پوچھ لیا اللہ نے بتا دیا وہ اینام آفتہ لوگ کون ہے صدیق میرے دوست کون ابو بکر صدیق کو جتنے صدیقین جنہوں نے جن کے ساتھ میں نے دوستی کی انہوں نے میرے ساتھ دوستی ان کے راستہ فشدیق اہد کے اہد کے بدر کی شہید جنہوں نے میری رضاق کے لیے اپنی جانے کربان سے اگر ہم راستہ پوچھ کر بھی اس راستے پہنا نہ چلے تو ہم کبھی بھی منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکتے یہ پہنچ جائیں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں نا آپ مجھے بتائیں ایسا رکھی کہا ہے آپ کہیں کہ یہاں سے اتر ایسے جاؤ تو میں ادھر ہی قرار ہوں پھر پوچھوں دوپیر کو کاری صاحب حافظ صاحب میں نے جانا ہے ایسا رکھی جانا ہے آپ مجھے بتائیں ایسے ایسے جائیں میں پھر وہی قرار ہوں اثر کے ٹائم پھر پوچھوں آپ سب میں نے سرکھی جانا ہے آپ کہیں گے یہ یہ راست ہے پھر وہی قرار رہا ہوں پھر وہی قرار رہا ہوں پھر وہی قرار رہا ہوں پھر پوچھوں میں روز پوچھتا ہوں اللہ سے یہ مجھ پر لگو ہے فرض ہے میں نے سورت فاتحہ پڑھنی پڑھنی ہے آگے مجھ پر کوئی چیز فرض نہیں ہے قرار میں جو سی عہد پر ہوں قبول کرتا ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا نہ ہوگا میں سورت فاتحہ شور کر کچھ اور پڑھوں پھر وہ کہے میں نے قبول کر دیا ایسا تو نہیں ہوگا اس نے قنون لگو کر دیا ہاں تو ہم مانگ رہے ہیں چالیس سال سے پچاس سال سے کھرے وہی ہیں راستہ پوچھ رہے ہیں اللہ سے راستہ بتا اللہ نے بتا بھی دیا تو نام آفتہ لوگوں کے راستے پر چلنا ہوگا پھر ہی نام آفتہ ہوں گے نا اس کے بغیر ہو سکتے ہیں تو ہمیں وہ راستہ ہم روز پوچھتے ہیں نا اس پر چلنا بہت ضروری ہے اگر اس راستے پر چل گئے تو ہم باہر جا رسالت میں پہنچیں تو وہ راستہ ایک ہی طرف جاتا ہے مدینی کی طرف نا اس کے مالت کی طرف اللہ کے محبوب کی طرف لیکن ہمیں بتانے والا کوئی نہیں ہم پوچھ رہے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو بھائی نماز پڑھ لی ہے آپ اسے سمجھیں تو صحیح یہ پڑی مہنے کیوں ہیں میرا مقصد کیا ہے نماز پڑھنے کا نماز پڑھنے کا فقط یہ مقصد ہے میں وہ اس راستے کی تلاش میں نکلوں جو مانگ رہا ہوں میں مانگ رہا ہوں نا آپ سے راستہ پوچھ رہا ہوں آپ مجھے بتا رہے ہیں فجر جو اور اسر چالیس آپ سے بتا رہا ہوں چالیس آپ سے ادھر کر رہا ہوں کیا میں منزل پہ پہنچوں گا کبھی نہیں پہنچ پاؤں گا جتنی دیکھتا راستہ میں نے پوچھ لیا جب اللہ تعالی نے مجھے بتایا قرآن میں انام آفتہ لوگوں کا راستہ اللہ بتا رہا ہے کیا بتا رہا ہے دنیا سے محبت مت کرو اپنے نفس سے محبت مت کرو اپنے شیطان سے محبت مت کرو یہ انام آفتہ لوگوں کا راستہ ہے اپنی اولاد مالوں دولت بیوی بچے ہوں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو پھر تم مومن ہوگئے یہ انام آفتہ لوگوں کا راستہ ہے ہم سب دیں صرف نماز پڑھنا کافی ہے نماز پڑھنا کافی نہیں ہے نماز پڑھ کر اس پہ چلنا کافی ہے موسیقا